میرے ساتھ یہ جو نوجوان بچہ موجود ہے اس کا نام ہے محمد ابسار گندل شیر و شیری کا شوق ہے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر گانے گاتے ہیں مختلف چیزوں سے وائرل ہوتے ہیں شیر و شیری سے وائرل ہونے والا سب سے کم عمر نوجوان یہ محمد ابسار گندل ہے میں نے کچھ شیر خود بھی لکھے ہیں تو اس لیے مجھے شیر و شیری کا کافی شوق ہے کوئی شیر ایک دو سنائیں ذرا ہر پھول خوشبودار نہیں ہوتا ارے ہر پھول خوشبودار نہیں ہوتا ہر دوست وفادار نہیں ہوتا نظروں سے اکثر ملتی ہیں نظریں ہر نظر کا مطلب پیار نہیں ہوتا ماشاءاللہ بہت خوبصورت شیر ہے وہ جو دل میں قیام کرتے ہیں وہی جینا حرام کرتے ہیں محبت مجھے تم سے ہے تمہارے کردار سے نہیں محبت مجھے تم سے ہے تمہارے کردار سے نہیں ہوبیز میں کیا آپ گانے شانوں کا بھی آپ کو شوق ہے یا صرف شر و شریح کی شوق نہیں میں سنگنگ بھی کرتا ہوں اکثر اوقات بتاؤ یاد ہے تم کو وہ جب دل کو چرایا تھا جو بھی ہے سب میرا تیرے حوالے کردیا آپ ہمارے پاکستان کا فخر ہیں اسلام علیکم میں ہوں توسو میرے آزرانجا میرے ساتھ یہ جو نوجوان بچہ موجود ہے اس کا نام ہے محمد ابسار گوندل اور محمد ابسار گوندل کو اتنا زیادہ شیر و شیری کا شوق ہے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر گانے گاتے ہیں مختلف چیزوں سے وائرل ہوتے ہیں مگر ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر شیر و شیری سے وائرل ہونے والا سب سے کم عمر نوجوان یہ محمد ابسار گوندل ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں اتنا زیادہ شیر و شیری کا کیوں شوق ہے اسلام علیکم ابسار گوندل صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ لوگ گانے گاتے ہیں آپ کو اتنا زیادہ شیر و شیری کا شوق کیوں ہے میں بچپن سے شیر و شیری سے لطف اندوز ہوتا ہوں جتے بھی لوگ شیر و شیری پڑھتے ہیں تو میں ان کو بھی دیکھ کے کافی خوش ہوتا ہوں اور میں نے کچھ شیر خود بھی لکھے ہیں تو اس لیے مجھے شیر و شیری کا کافی شوق ہے مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے دوست ہیں جو آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ اکثر یوں ہوتا ہے کہ جو اس طرح کے لوگ بچے شیر و شیری لکھتے ہیں تو اکثر انہیں گرانے کی کوشش کی جاتی ہے یار یہ چیز ایک عجیب تھی یہ پرانے لوگ شیر پڑھتے تھے تو آپ کو بھی اسی طرح کی کریٹسزم ملی نہیں نہیں میرے دوستوں نے میرے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں کیا آپ کی فیملی نے آپ کے دوستوں نے آپ کو سپورٹ کیا جی بالکل بالکل تو اپنا کوئی خوبصورت سا کوئی شیر ایک دو سنائیں ذرا ہر پھول خوشبودار نہیں ہوتا ارے ہر پھول خوشبودار نہیں ہوتا ہر دوست وفادار نہیں ہوتا نظروں سے اکثر ملتی ہیں نظریں ہر نظر کا مطلب پیار نہیں ہوتا ماشاءاللہ بہت خوبصورت شیر ہے ہر پھول خوشبودار نہیں ہوتا ہر دوست وفادار نہیں ہوتا نظروں سے اکثر نظریں ملتی ہیں ہر نظر کا مطلب پیار نہیں ہوتا تو بہت خوبصورت شیر ہے ایک دوار سنائیں этج وہ جو دل میں قیام کرتے ہیں وہ جو دل میں قیام کرتے ہیں وہی جینا حرام کرتے ہیں بڑی گہری شاعری اور یہ کس کا شیر تھا یہ تھا ان کا تہذیب آفی صاحب کا ٹھیک ہے ایک دو اور سنائیں تمہیں بھول جاؤں اتنا کمزور میرا پیار نہیں دوسری محبت کر لوں اتنا گرا ہوا میرا کردار نہیں بہت بہت زبردست شیر ہے بہت زبردست شیر ہے اچھا آپ سار گندل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نائنٹھ کلاس میں آپ نے بتایا تھا میں پڑھتا ہوں تو مجھے بتائیں سٹیڈی کے علاوہ شیر و شیری کو تقریبا ہر اوز کتنے گھنٹے دیتے میں ایک سے ڈیٹھ گھنٹا ایک سے ڈیٹھ گھنٹے آپ نئے سے نئے شیر یاد کرتے ہیں لکھتے ہیں جو کوئی نیٹ سے کوئی پسند آجائے کبھی کوئی خود سے لکھنا کا دل کرجائے تو اس ٹائم کے دوران لکھتا ہوں آپ لکھتے ہیں تو آپ نے ابھی تک اور آپ کا آگے فیوچر میں کیا شوق ہے ایک بڑا شائر بننے کا جس طرح اکثر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ ہمارا ڈاکٹر انجینئری بنے تو آپ کے اپنی کیا خواہش ہے آپ اسی شیر و شیری کو لے کے آگے جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تو دو تین اور شیر سنائیں جی اور اگر کوئی نظم آپ کو آتی ہے تو وہ بھی سنائیں محفل میں چل رہی تھی ہمارے قتل کی تیاری محفل میں چل رہی تھی ہمارے قتل کی تیاری محفل میں چل رہی تھی ہمارے قتل کی تیاری ہم آئے تو کہا بڑی لمبی عمر ہے تمہاری کیا بات ہے کیا بات ہے جی بڑے گہرے اور یہ یقین کریں وہ شیر ہیں جو شاید میں نے بھی آئے تک نہیں سنیں بڑے گہرے اور خوبصورت شیر ہیں تو دو تین اور سنائیں جی یہ دھند بھی تم جیسی ہے یہ دھند بھی تم جیسی ہے یہ دھن بھی تم جیسی ہے تمہارے آگے کچھ بھی دکھتا نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے اور سنائیں جی اور سنائیں جی کوئی اور خوبصورت سا یعنی کہ جو منظر کشی ہوتی ہے جو تصویریں ہوتی ہیں اس سے متعلق اگر آپ کے پاس کوئی شعر ہو تو سنا دیں تصویروں سے اب تسکین نہیں ملتی تصویروں سے اب تسکین نہیں ملتی تصویروں سے اب تسکین نہیں ملتی تجھے اب گلے لگانے کا دل کرتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بڑے خوبصورت شعر ہیں تو اب کوئی تین چار اکٹے شعر سنائیں جی محبت مجھے تم سے ہے تمہارے کردار سے نہیں محبت مجھے تم سے ہے تمہارے کردار سے نہیں ورنہ حسین لوگ تو بازار میں عام ملا کرتے ہیں کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے پھر سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے جب اس کو دیکھے بینا جی نہیں لگتا پھر اس کے بغیر گزارہ کیسے ہو سکتا ہے یقین کریں کہ پاکستان کے اندر اتنا ٹائلنٹ موجود ہے میں مختلف شعروں میں گیا باہر کے ممالک گیا مگر شعر و شعری کے اندر ہم نے ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر جتنے شعر دیکھیں سارے بڑی عمر کے دیکھیں مگر نوجوان نسل کے اندر اس بچے نے اتنا شعر و شعری کو پروموٹ کی ہے یقین کریں اب سار گندل صاحب میں آپ کی پرسنیلٹی سے اتنا زیادہ متاثر ہوں کہ دل چاہتا ہے آپ سناتے جائیں میں سنتا جاؤں تین چار شعر اور سنا دیں کب تک ترستے رہیں گے تجھے پانے کی حسرت میں کب تک ترستے رہیں گے تجھے پانے کی حسرت میں دے کوئی زخم ایسا تیری جان چھوٹ جائے اور میری سانس ٹوٹ جائے کیا بات ہے کیا بات ہے دو تین اور سنائیں اس شخص کا قصہ یوں ہی تمام ہوا کل تک خاص تھا آج عام ہوا کیا بات ہے کیا بات اور وہ جس دن سے ہمارا ہو گیا ہے اور وہ جس دن سے ہمارا ہو گیا ہے مخالف شہر سارا ہو گیا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا مجھے یہ بتائیں افسار گندل صاحب شہر و شہری تو میں نے آپ کی سنی اچھا اس کے علاوہ ہوبیز میں کیا آپ گانشانوں کا بھی آپ کو شوق ہے یا صرف شہر و شہری کی شوق نہیں میں سنگنگ بھی کرتا ہوں اکثر اوقات اکثر اوقات کرتے تو جاتے جاتے ایک خوبصورت سا کون سا ٹریک سنائیں گے وہ رہت فتل خان صاحب کا ایک گانا ہے ضروری تھا اس کے درمیان سے ایک وہ مجھے آتا ہے جی ضرور بتاؤ یاد ہے تم کو وہ جب دل کو چرائیا تھا چرائی چیز کو تم نے خدا کا گھر بنایا تھا وہ جب کہتے تھے میرا نام تم تسبی میں پڑھتے ہو محبت کی نمازوں کو قضا کرنے سے ڈرتے ہو مگر اب یاد آتا ہے وہ باتیں تھی محض باتیں کہیں باتوں ہی باتوں میں مکرنا بھی ضروری تھا تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا بہت زبردست شہر شہری سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ گانے میں جو آپ کی دھنک اور خوبصورتی تھی آواز میں اچھا دل یہ چاہ رہا ہے جاتے جاتے ایک آدھا اور کسی گانے کیا آپ کو کوئی لائن آتی ہے یا کوئی گانا آتا ہے تو ضرور وہ بھی سنائیں کسی شاعر کی غزل جو دیروں کو سکوں کے پل کوئی مجھ کو یوں ملا ہے جیسے بنجارے کو گھر میں وہ زندہ بے خبر جو نہ ہو پایا سبر کوئی مجھ کو یوں ملا ہے جیسے بنجارے کو گھر کیا بات ہے جی بڑی زبردست اور خوبصورت آپ کی آواز ہے سننے والے دیکھنے والے اور میں خود یقین کریں آپ سے اتنا زیادہ انسپائر ہو چکا ہوں کہ دل یہ چاہ رہا ہے کہ آخری ٹریک ایک خوبصورت سا جو آپ کو پورا آتا ہو وہ سنا دے تو میں سمجھتا ہوں ابسار گندل صاحب آپ ہمارے پاکستان کا اور ہمارا دل جیت لیں گے جانے تمنا جانے ادا تجھ جیسا ہے سوچا پایا وہی سورج کی کرنا سا ایک چہرہ دیکھا ہے تم سا میں نے نہیں میری محبت کا ہر لمحا تجھ میں ہی گھم سا گیا نہ میں ہوں آشک نہ میں دیوانا کہہ دو مجھے جو پیا ہاں جیون کیا اگر مانگے تو میری جان نظر کر دوں تیرا میرا ہے پیار آمار موسیقا سندل صاحب آپ نے گانا سنایا یقین کریں کہ پاکستان کا یہ واحد ٹیلنٹ ہے اتنی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ہماری نوجوان نسل کی شہر و شہری کی طرف اتنا لگاؤ اور اتنی آواز میں جب یہ گانا سناتے ہیں تو یقین کریں آخری ٹریک میری بڑی خوش ہے کہ جو آپ کا پسند کا آپ کو ایک ٹریک آتا ہو وہ ٹریک آخری سنائیں پھر میرے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے زبردستا تو سفر میرا تو ہی دعا میں شامل تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل مجھے آزماتی ہے تیری کمی میری ہر کمی کو ہے تو لازمی جنون ہے میرا بنوں میں تیرے قابل تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل یہ روح بھی میری یہ جسم بھی میرا اتنا میرا نہیں جتنا ہوا تیرا تو نے دیا ہے جو وہ درد ہی سہی تجھ سے ملا ہے تو یہ نام ہے میرا میرا آسمان ڈھونڈے تیری زمین میری ہر کمی کو ہے تو لازمی جی اب سار گندر صاحب آپ کی اتنی خوبصورت آواز ہے دل چاہتا ہے آپ سے چند لائنیں ایک اور گانے کے سنوں نہ ہو کہ بھی قریب تو ہمیشہ پاس تھا کہ سو جنم بھی دیکھتا میں تیرا راستہ جو بھی ہے سب میرا تیرے حوالے کر دیا جسم کا ہر رعا تیرے حوالے کر دیا جو بھی ہے سب میرا بہت شکریہ بہت شکریہ اب سار گندر صاحب آپ ہمارے پاکستان کا فخر ہیں آپ ہمارے پاکستان کا غرور ہیں یہ تھے محمد اب سار گندر اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ خوبصورت آواز اتنی زیادہ شعر و شعری میں دلچسپی میں سمجھتا ہوں کہ اتنی کم عمری میں یہ واحد بچہ ہے پاکستان کا جس کے اندر اتنا زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں تب تک کیلئے اپنے محضبان تبصر مریاض رانجہ کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد